اسلام علیکم یہ بیسیکلی ہمارا آپ نے ایک شوگر سکریننگ اور آئی سکریننگ کا قیم تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ان کے آنکھوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ان کو فرسٹ آف آل چیک کرنا تھا دوسرا جو بچے ڈیسیبل ہیں اور ان کے آنکھوں میں کوئی پرابلم ہیں ان کو چیک کرنا اور پھر تیسرے نوار پر یہ تھا جو کیٹریک پیشنٹ ہیں جو سوید موطیہ کی پیشنٹ ہیں ان کو یہاں سے ایڈینٹی فائی کرنا اور پھر ان کو ریفل کیسز میں ڈال کے آگے ہولی فیملی ہسپیٹل میں ٹرانسفر کرنا تو یہ ہمیں الحمدللہ بہت بڑی کامجابی ہوئی ہے اس میں بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ایڈینٹی فائی ہوئے ہیں جن کو آپریٹ کیا جائے گا فری آف کاسٹ ہولی فیملی میں آپریٹ کیا جائے گا جس کے لئے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں ہولی فیملی ٹیم کے اور سائٹ سیور کے جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی اور ہمارے ساتھ مل کے میٹیکل کیمپ لگایا اس میں دو تین اور ادارے ہیں جیسے ہیں جو سٹینڈر چارٹر بینک ہے اور ایک اور لائٹ لائف ہے کچھ اس طرح اس کا نام ہے جن کے نام سوری میں ست بھوڑ رہی ہوں جو ہمارے اس میں بینر پر لگا ہوئے آپ دیکھ لیچے گا تو یہ ہمارے ساتھ مل کے ان لوگوں نے ہمارے کوپریٹ کیا ہے اور اس میں تقیباً 200 قریب لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور زیادہ تر ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو شوگر پیشنٹ تھے اور یہاں پر کیونکہ یہ اسلام ایریاں کچھی بستیاں ہیں تو یہاں پر بیسیکلی ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے میڈیکل کی حوالے سے کہ یہاں پر کوئی ہسپیٹل نہیں ہے یہاں پر کوئی ڈسپینسری نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ جائیں اور وہ وہاں پر فوری طور پر کوئی طیبی امداد آسل کر سکیں تو ہمارا یہ بیسیکلی مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کیمپ لگانے کا کہ یہاں پر لوگ آئیں اور ان کو ون ڈے کیس ہے ایک اچھی اپرچونٹی صحت کے حوالے سے مل جائے جیسا کہ اب آپ نے دیکھا کہ شوگر کی جو پیشنٹ ہیں ان کی جو سکریننگ ہونی ہوتی ہے آنکھوں کی یا ان کی باڈی کی جو مقت پارس ہیں جس میں ان کو زخم بن جاتے ہیں وہ سکریننگ نہیں کی جاتی تو نہ ہی وہ بیچارے فورڈ کر سکتے ہیں نہ ہی بار بار ہسپیٹلز کے دور دراز علاقوں میں جا کے چکر لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرانسپلٹیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایک قریب تو ان کو سکریننگ کی سہولت مل جاتی ہے جس کے بعد وہ ایڈنٹی فائے ہو جاتے ہیں کہ ان کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو اگر اپریٹ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت ہے جیسے ان کو اگر زخم کوئی بان گیا ہے شوگر کی وجہ سے یا ان کے کوئی آزا کا مسئلہ بان رہا ہے تو وہ پھر آگر ریفل کیسز میں ہوتے ہیں یا ان کے آنکھ پردے میں کوئی مسئلہ ہو گیا شوگر کی وجہ سے تو وہ اس کو حل کیا جاتا ہے اور پھر جو بچے مختلف آنکھوں کی بیماری جیسے آنکھوں کا ٹیڑا پان ہے یا ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے ان کو فوری اپریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک جو میڈیکل کیمپ لگتا ہے اس کے مختلف پرپرز ہوتے ہیں لگانے کے تو ایک تو کمیونٹی میں اویننس پیدا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے والے سے ان کو موٹیویشنل سپیچیز دی جاتی ہیں ان کو اویننس دی جاتی ہیں کہ آپ کو کیسے انہوں نے سیف رکھنا ہے اور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے خوراک کون سی کھانی ہے اور آرام کتنا کرنا ہے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے اس طرح ان کو مختلف موٹیویشنل جو سپیچیز ملتی ہیں اور پھر جب وہ دیکھنے ہیں کہ دکٹر مرسل اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں آس پر لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ان کے اندر ایک کریج پیدا ہوتی ہے زندہ رہنے کی اور پھر جو لوگ جو آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے ہیں کہ وہ اگر سویٹ کیٹرک ہیں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ فوراں اپریٹ ہو سکتا ہے سویٹ کیٹرک ہے تو وہ صرف اس سے بچارے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے جانا کہاں پہ ہے اور پھر ان کے پاس چارجز نہیں ہوتے ہیں وہ پیگ کرنے کے لئے تو جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹیمز آتی ہیں یہ اتنی ہمارے سے کوپریٹ کرتے ہیں کہ سیلیکٹ کر کے پیشنٹ ساتھ لے کے جاتی ہیں پھر وہاں پہ یہ آپریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سیکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے کیمپ سے گئے ہیں اور آپریٹ ہوئے ہیں اور ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ تو میں آپ کی اس پیس نیوز کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مرسل رابطہ کیا اور ہم سے ہمارے تمام جو ویوز لی ہیں اس کے لئے میں آپ کے بے انتہا شکر گزاروں آپ کی ٹیم کی شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا آپ کی تمام ٹیم کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی